اپنی اوقات میں رہو اور چادر دیکھ کر پاؤں گلاؤ یہ وہ جملے ہیں جو کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے پیبلو پیکاسو عظیم پینٹر تھے دنیا نے ایک بہت عالی پینٹر کے طور پر جانتی ہے ایک دفعہ بہت نیوکیشنز پر جا رہے تھے تو ان کے پاس ایک عورت آتی ہے وہ دیکھتی ہے وہ کہتی ہے ارے ارے یہ تو پیبلو پیکاسو ہیں اور وہ ان کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ پیکاسو ایم ایک بک فین میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور مجھے آپ سے کچھ ایسا چاہیے جو کہ میں آپ گھر جا کر اپنے فرنس کو دکھا سکوں کہ میں آپ سے ملی ہوں تو پیکاسو اب تھوڑا سرپرائز ہوتے ہیں وہ کہتی ہے تینکیو سو مچ فور اپری سیشن آپ کی اپری سیشن کا بہت شکریہ مگر میں آپ کو اتنے چھوٹے ٹائم ایسا کیا دے سکتا ہوں جو کہ آپ اپنے فرنس کو دکھائیں اور تاب تو پیکچرز کا زمانہ ملی تھا تو وہ کہتی ہے مجھے نہیں بتا مجھے کچھ بھی آپ ایسا دیں جسے میں جا کے اپنے فرنس کو دکھاؤں تو خیر ان کے بار بار انسسٹ کرنے پہ پیبلو فیکاسو تیس سیکنڈ میں ایک سکیچ ڈرو کرتے ہیں اور انہیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ملین ڈالر پینٹنگ ہے یہ ملین ڈالر پینٹنگ ہے اور وہ لڑکی جب وہ پکڑتی ہے سکیچ تو وہ سرپرائز ہو جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ یہ ملین ڈالر پینٹنگ ہے وہ اپنے آپ سے سوال کرتی ہے اور تھوڑا سا شوک ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ ملین ڈالر پینٹنگ ہے جو کہ تیس سیکنڈ میں بن سکتی ہے تو میں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ لگا کر میں ابھی تو پھر ملین ڈالرز نما سکتی ہوں وہ گھر جاتی ہے اسے پوری رات نیند نہیں آتی اور وہ کسی درہا یہ پتا کرتی ہے کہ نیکسٹ جو کانفرنس ہو رہی ہے پیبلو پگاسو کی وہ کہاں پر ہو رہی ہے اسے پتا چل جاتا ہے اور نیکسٹ دے وہ صبح فوراں کانفرنس پر پہنچتی ہے اور وہاں پر جا کر عورت کہتی ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا پیبلو پگاسو کہتے ہیں جی بالکل میں نے آپ کو پہچانا مجھے کل ملی فیور آپ نے کہا تھا کہ سکیچ دراغ کریں وہ کہتی ہے کہ پیبلو پگاسو میرا آپ سے سوال ہے وہ کہتے ہیں کیا سوال وہ کہتے ہیں کہ تیس سیکنڈ میں جو آپ نے یہ پینٹنگ بنائی ہے تو اگر آپ مجھے بھی یہ سکیل سکھا دیں تو میں بھی کچھ ایک دو منٹ تین منٹ چاہ منٹ میں ملین ڈالرز کمال لوں گی وہ پیبلو پگاسو کیا خوبصورت بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تیس سیکنڈ میں جو میں نے سکیچ بنایا ہے بنانے کے لیے مجھے تیس سال لگے تیس سال لگے مجھے اس تیس سیکنڈ میں یہ سکیچ بنانے یہاں پہ جو ہال میں لوگ بیٹھیں اس میں کچھ اس عورت کی طرح بھی ہیں اور کچھ پیبلو پگاسو کی طرح ہیں کچھ ہیں جو کامیابی کا شورٹ کٹ ڈونتے ہیں اور کچھ ہیں جو کہ کامیابی کو سرگل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی اوقات سے باہر نکلنا ہے ہم نے اور میں انگلیش میں اسے کہتا ہوں سری کے مطابق تو وہ میں اسے کہتا ہوں کمفرٹ زون اوقات کا مطلب ہے کمفرٹ زون اپنے کمفرٹ زون سے آپ کو باہر نکلنا ہے اس کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے جو لوگوں نے ڈیفائن کر دیا پوری زندگی ہم لوگوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں یہ علمی ہے اس وقت پاکستان کا جو بندہ پھر اپنی اوقات سے باہر ہوتا ہے پھر وہ ہی اچیف کرتا ہے یہ جملہ یاد رکھی گا میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب آپ کچھ ایکسٹر کرتے ہیں تو تب ہی یونیورس آپ کو کچھ ایکسٹر ریوارڈ کرتی ہے اس کا یہ رول ہے جب آپ کچھ ایکسٹر کریں گے تب ہی یونیورس آپ کو ریوارڈ کرے گی سو ہمیشہ کچھ ایکسٹر کر کے دیکھیں اگر آپ کے بوسٹ نے آپ کو اسائنمنٹ دی ہے اور پانچ پیجز کے لیے آپ کو اسائنمنٹ دی ہے آپ کے تیچرز نے آپ کو اس آسائنمنٹ دیئے تو آپ کیا ہر جگ اگر چھے پر جس کی کر لینے آسائنمنٹ